بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین رات گئے بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کے بھی لاکھ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں نواز شریف انٹرا پارٹی انتخابات کے نتیجے میں صدر مسلم لیگ نون منتخب ہو چکے ہیں کیا چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب مسلم لیگ نون کے ان انٹرا پارٹی انتخابات کو کالادم قرار دینے جا رہے ہیں اہم ترین معاملہ ایکسکلوزیب ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو نے تھر تھری مچا کر آگ دی ہے اہم ترین معاملہ تفصیلات کیا ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا دوسری طرف ناظرین خواجہ ساد رفیق کی جانب سے کیا بغاوت کی گئی ہے اور نواز شریف کو کیسے عوام نے زوردار تھپڑ عصید کیا ہے اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین ویلاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ تقریباً پچاس سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ ہے جو کہ چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے یہ ویڈیو کلپ آپ سنیں پھر آگے مزید تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوئیس ہی نہیں ہے اب آپ سے سے کھڑے ہو گئے اب آپ پہ لے لیتے ہیں کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا تو آپ کی بارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی برا نہ مانے آپ کی مثال صرف دے تو کیونکہ کوئی اور آپ کی خلاف ہوتا تھا تو ہم اس کو پارٹ دے سکتا تھا مگر کیونکہ آپ پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے ایک لاکھ ووٹ پڑ گیا یا کیا کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفرنس ظاہر کر دی ایک ووٹ بھی آپ سیکیور کر سکے تو یہ جی چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کی ویڈیو کلپ ہے جی آپ نے سنا کہ اس میں کیسے چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب جو انہوں نے رات گیا دارت لگائی اور آدھی رات کو فیصلہ دیا اور پی ٹی اے اسے بلے کا نشان پر اس فیصلے کے نتیجے میں جو ہے وہ واپس لیا گیا یہ اصل میں پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں اس کیس کی سماعت ہے اس کی وہ جو لائف پروسیڈنگ کا جو کلپ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس میں قادی صاحب جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں بلکہ اتراز اٹھا رہے ہیں کہ ایک اکیلا بندہ کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے اور بلا مقابلہ وہ کیسے منتخب ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک اکیلا بندہ سامنے کھڑا ہوگا تو کوئی شخص اسے اگر ووٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کون سے شخص کو ووٹ کرے یعنی کہ وہ مجبوراً اس شخص کو بھی ووٹ کر رہا ہے یا زبردستی اس کا جو ووٹ ہے وہ دلوایا جا رہا ہے تو یہ اترازات کیے گئے تھے چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب کی جانب سے عمران بریسٹر گوھر جو ہیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف جب انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ان کو منتخب کیا گیا تو یہ سوالات چیف صاحب کی جانب سے اس وقت اٹھائے گئے تھے پھر انٹرا پارٹی انتخابات کو مصرد کیا گیا اور بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے پاس پھر نہیں رہا تو اب معاملہ کیا ہے کہ یہ وہی چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب ہیں جنہوں نے بلا مقابلہ منتخب ہونے پر یہ سوال اٹھایا اور پھر یہ وہی چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب ہیں جنہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر سوال اٹھایا تو اب یہی جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں یہ مسلم لیگ نون کے بھی ہوئے ہیں اور نواز شریف بلا مقابلہ ہی صدر منتخب ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون کے تو کیا قاضی صاحب اب یہاں پر بھی سوال اٹھائیں گے کیا چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کہیں گے کہ کیسے بلا مقابلہ کوئی جو ہے وہ منتخب ہو سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اگر یہ معاملہ قاضی صاحب کے پاس جائے گا بھی تو قاضی صاحب اس کے اوپر کوئی جو سوال ہے وہ اٹھائیں گے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب پی ٹی آئی کے تو ابھی جو دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے اتراز تائر کیا ہوا ہے تو اب یہ مسلم لیگ نون کے بھی انٹرا پارٹی انتخابات ہو گئے ہیں تو کہاں پر سوئے ہوئے آئیں اور یہاں پر بھی جو اتراز ہے وہ اٹھائیں لیکن کوئی یہاں پر جو اتراز ہے وہ نہیں کرے گا برحل اس دوران ایک چیز تو ہو رہی ہے کہ ہر ادارہ ہر ادارے کا سربراہ ہر کوئی اس دوران ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کتنا آئین اور قانون کے اوپر چلتا ہے یا کتنا اپنے اصولیں کو اوپر وہ چلتا ہے اور کون کتنا کسی کے بغض کا شکار ہے تو تمام تر چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں اور چیف جسس قادی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ایک اور وہ ہوگا جس کو آپ کہیں کہ یو ٹرن کہہ لیں کہ چیف صاحب جب چیف جسس نہیں بنے تھے تو تب وہ کیا فرمایا کرتے تھے تب تو بڑے خطوط لکھا کرتے تھے اور ججس کی تائناتی پر سوالات اٹھاتے تھے کہ اتنا ٹائم گزر گیا اتنے گھنٹے گزر گئے اتنے منٹ گزر گئے تو ابھی تک تائناتی نہیں ہوئی لیکن اپنے دور میں جو ہے وہ تین تین ججس کی تائناتیاں اس وقت ہونی ہیں لیکن کوئی تائناتی نہیں ہو رہا اور جو فیورٹیزم ہے وہ بھی بظاہر دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے چیف جسس پشاور ہائی کورٹ جو تھے وہ سینئر تھے لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا گیا وہ ریٹائر ہو گئے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں لائیا گیا تو بہرحال جی یہ سارے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں دوسری بڑی خبر ناظرین جو بلکہ نواز شریف کے حوالے سے جو انہوں نے خطاب کیا آج صدر منتخب ہونے کے بعد اس کا ایک سپیسفک پارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی اور پھر اس کے اوپر جواب بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر کچھ سوالات اٹھائیں ہیں اور وہ سوالات اصل میں ان کے اوپر اپنے خود بنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی کہ عمران خان بتا دیں کہ کیا جنرل ریٹائر زہیر الاسلام کی تیسری قوت وہ نہیں تھے کون تھا عمران خان کا ایمپائر اگر عمران خان کہتے ہیں کہ تیسری قوت وہ نہیں تھے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا پہلے ان باتوں کا جواب قوم کو دیں پھر ہم سے بات کریں عمران خان ان لوگوں کی پیداوار ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان جو اقتدار میں آئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جو تھی وہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آئی تھی تو عمران خان صاحب بتائیں کہ کیا وہ آپ کو اقتدار میں نہیں لے کر آئے تھے اور اگر عمران خان نے ثابت کر دے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا تو یہ نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں تو ایک بات تو آپ بلکہ اس کا جو جواب ہے فیاضہ صاحب ہیں جی سینئر صحافی ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کی شکل میں دیا گیا ہے اور پھر جو موجودہ یہ چنتخیب حکومت ہے خود جو یہ ڈیلے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر میں آتا ہوں جی اچھا فیاضہ صاحب لکھتے ہیں جی اپنی ٹویٹ میں کہ عمران خان نے انیس سو چھانوے میں پارٹی کی بنیاد رکھی دوہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آیا یعنی کہ چھانوے کے بعد دوہزار اٹھارہ بائیس تیس سال کی جدوجہہد کی عمران خان نے پھر اس کے بعد عمران خان اقتدار میں آیا یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی عمران خان صاحب کی پندرہ بیس نشستیں جو تھی وہ کم کی گئی تاکہ عمران خان صاحب سادہ اکثریت نہ لے سکیں اور اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنائیں اور پھر کبھی بھی عمران خان کی اگر اسی کھینچ نہیں ہو تو پھر اتحادیوں کے ذریعے کھینچی جا سکے تو وہاں پر بھی عمران خان کے ساتھ ہی ہاتھ ہوا تھا جی اچھا نواز شریف نے نواز شریف انیس سو بیاسی میں اقتدار میں آیا جبکہ انیس سو تریانوے میں پارٹی کی بنیاد رکھی یعنی کہ نواز شریف کی پارٹی کی بنیاد تریانوے کی تھی لیکن اقتدار میں وہ بہت پہلے آگئے تھے تو پارٹی نہیں تو اقتدار میں کیسے آگئے کیا جدو جہد کر کے آپ اقتدار میں آئے عمران خان تو جدو جہد اس نے کی اور پھر اس کے بعد وہ اقتدار میں آیا حکومت میں آیا تو عمران خان چونتخیب نہیں چونتخیب اصل میں آپ تھے کہ بنا کچھ کیے بنا پارٹی بنائے اور آپ جو ہے وہ انیس سو بیاسی میں ہی اقتدار میں آگئے جو لوگ نواز شریف کو بغیر کسی سیاسی جماعت اور قیادت کے اقتدار میں لے کر آئے وہی نواز شریف کے اصل باپ تھے مزے کی بات ہے سیاسی باپ بھی ایک نہیں چار چار تھے تو یہ نواز شریف صاحب آپ کی اپنی اصل حقیقت ہے اور آپ سوال کس کے ساتھ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب یہ قوم بے واقوف نہیں ہے اس قوم کو سب کچھ معلوم ہے اچھا جنرل زیاء الحق نواز شریف کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے انہوں نے کہا تھا یا اللہ نواز شریف کو میری عمر بھی دے دے اب وقت بتائے گا نواز شریف جنرل زیاء الحق کا مشن کیسے پورا کرتے ہیں جنگ پبلیشرز کے لیے تہمینہ شیر دورانی کی کتاب مرد مومن سے اقتباس تو یہ جی نواز شریف صاحب کی حقیقت ہے کہ بیاسی میں ایک اس طرح سے اقتدار میں آگئے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ کون ان کو لے کر آیا زیاء الحق آرمی چیف اور وہ تو کہتے تھے کہ نواز شریف میرا بیٹا ہے اور یہ کیسے نواز شریف جنرل حق کا جو مشن ہے وہ آگے لے کر چلتا ہے تو یہ آپ کے اقتدار کی سیری ہے جس کے اوپر چڑھ کر آپ اقتدار میں آئے اور سوال آپ کرتے ہیں عمران خان صاحب سے جی اچھا آج جو انہوں نے تقریر کی ہے جی عوام نے نواز شریف کے چہرے پر زوردار تھپڑ لگایا ہے وہ کیسے جی یہ تصویر ہے جی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں یہ نواز شریف کی تقریر ہے جو کہ پی ٹی وی پر پر آس دکھائی جا رہی ہے اور اس میں نیچے اگر آپ دیکھیں تو واشنگ کتنے ہیں جی ایٹی ایٹ تو ایک ٹائم کی اوپر پورے اٹھاسی لوگ نواز شریف کی جو تقریر تھی وہ سن رہے تھے تو یہ آپ کی کل اوقات ہے یہ آپ کی کل حیثیت ہے باتیں آپ عمران خان کے اوپر کرتے ہیں سوال آپ عمران خان کے اوپر کرتے ہیں صرف اور صرف جو اٹھاسی لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس سے اندازہ کریں اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے لیکن میرے خیال سے شرم شاید ان کو آتی نہیں ہے اس لیے یہ ایسا کام بھی نہیں کریں گے سعاد رفیق کی جانب بڑھتا ہوں جی جو نیب ترمیمی آرڈیننس یا ایک جو ہے وہ جو الیکشن ٹرپیونل میں ججیس کی تیناتی کے حوالے سے جو دوسرا آرڈیننس آیا اس پر خواجہ سعاد رفیق صاحب کی جانب سے رد عمل دیا گیا خیر یہ رد عمل میں بھی خواجہ سعاد رفیق کی جو منافقت ہے وہ جھلکتی ہے بارال جی ایٹلیس انہوں نے اپنی اس حکومت سے اختلاف ضرور کیا ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ حکومتی فیصلوں سے اختلاف نیب آرڈیننس واپس لینے کا جو مطالبہ ہے وہ کر دیا ہے خواجہ عصیف نے کہا ہے جی کہ نیب آرڈیننس واپس لیا جائے چودہ نوزہ جسمانی ریمانڈ کو چالیس روز کرنے کا قانون افسوسناک عمل ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جی کہ نیب قانون ایک آمیر کا بنایا گیا کالا قانون ہے مختلف فوجی اور سیول ڈکٹیٹرز نے اسے شرمناک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا تو فوجی ڈکٹیٹرز نے اس کو شرمناک مقصد کے لیے استعمال کیا تو یہ اب آبی کی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اس طرح کے جو آرڈیننس ہیں وہ صدر صاحب جاری کر رہے ہیں اور صدر بھی کون قائم مقام صدر مملکت جو کہ یوسفرز نے گلانی ہے انہیں کہ اتنی جلدی تھی کہ آصف زرداری جو کہ اس نے دبی میں موجود ہے ان کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور یہ جو آرڈیننس ہے وہ جاری کر دیا اور اس آرڈیننس سے نشانہ کس کو بنانا ہے صاحب ظاہر ہے کہ عمران خان کو نشانہ بنانا ہے اور عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے اس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ عدلیہ آئینو قانون کے مطابق فیصلے دے رہی ہے اور عمران خان کو جو انصاف ملے گا تو یہ جو بوگس کیسز ہیں یہ عمران خان صاحب کی ختم ہونے ہی ہونے ہیں تو خواجہ صاحب رفیق صاحب آپ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے یہ تو آپی کی حکومت ہے یہ جو اقدامات ہیں وہ کر رہے ہیں تو آواز اٹھائیں اپنی حکومت خالی یہ کہہ دینا جی کہ اس کو واپس لیا جائے ہم مطالبہ کر دیتے ہیں یہ ایک منفقانہ رویوں میں آتا ہے آپ دین ریزائن اور چھوڑے پارٹی کو اور الہدہ ہوں اور آواز بلند کریں جس طرح سے شاید خاکان عباسی صاحب انہوں نے ایک سٹانس لیا اور پارٹی کو بھی انہوں نے چھوڑ دی اور انہوں نے کہا جی کہ مسلم لی قنون کے ساتھ آپ وہ مزید نہیں چل سکتے اس سے پہلے نصار علی خان صاحب جو تھے وہ چھوڑ چکے تھے مسلم لی قنون کو اور پھر اس کے علاوہ جو جہوید حاشمی صاحب ہیں وہ مسلم لی قنون کو چھوڑ چکے ہیں تو اتنی بڑے آپ انقلابی بنتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ کالے قانون ہے تو پھر چھوڑیں اس سے الہدگی اختیار کریں لیکن نہیں آپ نے ان کے ساتھ بھی رہنا ہے اور پھر اس کے بعد اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بھی کرنی ہیں مزید کیا کہتے ہیں جی کہ بے گناہوں کو اس کا شکار بنانا جاتا ہے جی اس کالے قانون کی حمایت نہیں کی جا سکتی مشتبہ قانون سازی ہمیشہ نامناسب ہی رہتی ہے یہ جی ٹوٹر کے اوپر خواجہ سعاد رفیق صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے اچھا نواز شیف صاحب کی جو تقریر تھی اس تقریر میں انہوں نے سابق چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ساکیب نصار صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ عوام نے ردی کی صدر بن چکا ہوں تو یہ ایک تنس کیا انہوں نے کہ دیکھو جی اس وقت تو میں نہیں بن سکا لیکن اب میں ڈیل لے کر واپس آ گیا ہوں تو اب دیکھو میں پارٹی کا صدر منتصب ہو چکا ہوں ساکیب نصار صاحب نے اس کے اوپر کیا رد عمل دیا ہے جی ساکیب نصار صاحب اس حوالے سے جو رابطہ ہے وہ کیا گیا اور کہا گیا جی کہ یہ بات ہوئی ہے آپ کے حوالے سے تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنا بیان میں یہ کہا کہ نواز شریف اپنے خیالات کے اظہار میں آزاد ہیں جو سچ ہے وہ سب جانتے ہیں نواز شریف نے جو کہا اس کا جواب یا اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا تو ساکیب نصار صاحب کی جانب سے اتنا بھی مناسب نہیں سمجھا گیا کہ نواز شریف ہی جو عجیب و غریب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی رد عمل دیا جائے ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو کوئی جواب دیا جائے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ سچ سب جانتے ہیں یعنی کہ کون جو ہے وہ سب سچ جانتی ہے کہ کون کیسے آیا اور اس کی ہسٹری کیا ہے کون جو ہے وہ کس طرح سے اقتدار میں آتا رہا ہے تو اس لئے نواز شریف کو جواب دینا ہی مناسب نہیں ہے ان کو بولنے دیں جو کچھ انہوں نے بولنا ہے کیونکہ عوام کو سب کچھ سمجھ لگ چکی ہے اور وہ اب ان کے اس طرح کے جو ہٹکنڈے ہیں ان میں نہیں آنے والے تو ساکر نصار صاحب کو اچھا خاصا تنقید کا مسلسل جو نشانہ ہے وہ نواز شریف بنا رہے ہیں اس سے پہلے لی ان کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ ان کی جانب سے کی جاتی رہی اس طرح کے بیانات سامنے آتے رہے لیکن اب ساکر نصار صاحب کی جانب سے بھی یہ جو عدد عمل ہے وہ دے دیا گیا ہے آخر میں ناظرین آپ کو ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سائی ایف سی کی کابینہ کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے اور اس کمیٹی میں آرمی چیف صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے وزرعظم نے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کابینہ کمیٹی برائے سائی ایف سی کی تشکیل دے دی ہے اور کابینہ کمیٹی کی جو تشکیل ہوئی ہے اس میں وزرعظم خود اس کی جو صدارت ہے وہ کریں گے جبکہ اس کابینہ کمیٹی میں بارہ ارکان ہوں گے اس کے علاوہ آرمی چیف جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ صوبائی وزرائے آلہ بھی اس سپیشل انویٹیشن کے ذریعے اس کمیٹی کے ارکان ہوں گے یعنی کہ چاروں جو صوبائی وزرائے آلہ ہیں علی امین گنڈا پور مراد علی شاہ مریم نواز اور بھکٹی صاحب جو ہیں وہ تمام اس کمیٹی میں موجود ہوں گے تو جو حکومتی سطح پر کچھ معاملات وغیرہ ہو رہے ہیں اس طرح کمیٹیز وغیرہ بنائی جا رہی ہیں تو اس میں علی امین گنڈا پور صاحب شرکت کر رہے ہیں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں لیکن ان ملاقاتوں کو بھی ایک علیدہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی جی کہ دیکھیں جی جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں اور بڑی مصبت ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اس پر بھی پی ٹی آئی نے کلیر کر دی ہے کہ یہ ملاقاتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ڈیل آپ کو مل جائے گی یہ ملاقاتیں ظاہر سی بات ہے ایک وزرعظم ہے وزرعالہ ہے آرمی چیف ہے انہوں نے ملنا ہی ملنا ہے تو بہت سارے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہی جو ملاقاتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب جنہوں وہ اپنا کام کر رہے ہیں رائے کا اثار کیجئے آج کی بلوک ستنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ